ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آٹھو ہانا کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھڑکھانی کر رہے ہیں بیرود کے باوجود ہمارے جکمہ پہ نمک چھڑکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے حسار جلہ ہے ان جلوں میں یہ زیادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیوٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سافدان رہنا اور ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لٹھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوہا کا پردھان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایم ایل اے نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینا کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایم ایل اے ٹوہانہ میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل ٹوہانہ میں پھر اس ایم ایل اے نے آنا ہے کل آس پاس کے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹوہانہ میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایم ایل اے کیسے گھستا یہ ایم ایل اے کیسے وہاں پہ بڑھتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ پیاری کریں سویرے جادہ سے زیادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے زیادہ ٹوہانہ میں پہنچیں اور اس ایم ایلے کا بیرود کریں سب کا بہت بہت دھنے با ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آٹوہانہ کے اندر پھر لٹی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایلے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں بیرود کے باوجود ہمارے جگمہ پہ نمک شرکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ ویلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے حسار جلہ ہے ان جلوں میں زیادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیوٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سافدان رہنا اور ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لٹی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوحہ کا پردان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایم ایل اے نے گاڑیاں نکالی ہیں ماتہ بینہ کی گاڑیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایم ایل اے ٹوہانہ میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل ٹوہانہ میں پھر اس ایم ایل اے نے آنا ہے کل آس پاس کے جادہ سے جادہ لوگ ٹوہانہ میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایم ایل اے کیسے گھستا یہ ایم ایل اے کیسے وہاں پہ بڑھتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ پیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ ٹوہانہ میں پہنچیں اور اس ایم ایل اے کا ویرود کریں سب کا بہت بہت دھنیبا ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آٹھ ٹوہانہ کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں ویرود کے باوجود ہمارے جگمہ پہ نمک شڑکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے ہسار جلہ ہے ان جلوں میں یہ جادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیوٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سابدان رہنا ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لاتھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوحہ کا پردان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایم ایل نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینہ کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایم ایل ای ٹوہانہ میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل ٹوہانہ میں پھر اس ایم ایل ایل نے آنا ہے کل آس پاس کے جیدہ سے جیدہ لوگ ٹوہانہ میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایم ایل اے کیسے گھستائی ہے ایم ایل اے کیسے وہاں پہ مرتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لئے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ پیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ ٹوہانہ میں پہنچیں اور اس ایم ایل اے کا بھروت کریں سب کا بہت بہت دھنیبا ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آٹوہانہ کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں بیروت کے باوجود ہمارے جکمہ پہ نمک چھڑکنے کے لئے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے ہسار جلہ ہے ان جلوں میں زیادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیوٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بعد پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سابدان رہنا ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لٹھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوہا کا پردھان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایم ایل اے نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینہ کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایم ایل اے توہانہ میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل توہانہ میں پھر اس ایم ایل اے نے آنا ہے کل آس پاس کے زیادہ سے زیادہ لوگ توہانہ میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایم ایل اے کیسے گھستائی ہے یہ ایم اے کیسے وہاں پہ مرتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کے آپ پیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ توہانہ میں پہنچیں اور اس ایم اے کا بیرود کریں سب کا بہت بہت دھنیبا ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج توہانہ کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم اے لے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بوجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں بیرود کے باوجود ہمارے جگمہ پہ نمک شڑکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے ہسار جلہ ہے ان جلوں میں یہ جادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سابدھان رہنا ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لاتھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوحہ کا پردھان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایم ایل اے نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینہ کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایم ایل اے توہانہ میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل پھر ایم ایل اے نے آنا ہے کل آس پاس کے زیادہ سے زیادہ لوگ پھر ایم ایل اے میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایم ایل اے کیسے گھستائی ہے ایم اے کیسے وہاں پہ مرتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ پیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ توہانہ میں پہنچیں اور اسے ایم ایل اے کا برود کریں سب کا بہت بہت دھنیبا ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج توہانہ کے اندر پھر لٹھی چارج کر دیا گیا ہے وہاں کا جو ایم ایل اے ہے وہ اس نے وہاں پہ آنا تھا اور یہ جان بجھ کر کسانوں سے چھیڑ کھانی کر رہے ہیں برود کے باوجود ہمارے جگمہ پہ نمک چھڑکنے کے لیے آتے ہیں بار بار ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو جاٹ بیلٹ ہے ہماری جین جلہ ہے ہسار جلہ ہے ان جلوں میں یہ جادہ آ رہے ہیں تاکہ اس اندولن کو وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا جائے اور اس کو جاٹ اندولن بنا کے کھڑا کر دیا جائے اس کے بعد یہ جاتی بات پہ آئیں گے ان چالوں سے بھی ہمیں سافدان رہنا اور ان کو بھگانا بھی ہے تو آج کئی جگہ پہ جام لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کو لٹھی چارج میں چوٹ آئی ہے ہمارا دوہا کا پردان ہے گیان سنگھ اس کو بھی چوٹے آئی ہیں اور مقدمے ہمارے کسان بھائیوں کے اوپر بنا دیئے گئے ہیں اور ایمیلے نے گالیاں نکالی ہیں ماتہ بینہ کی گالیاں نکالی ہیں ساتھیوں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ کل پھر یہ ایمیلے ٹوہانا میں آ رہا ہے تو ایک تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ اب تو سارے جام کھول دیں اب تو رات کو جام لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے سب جگہ سے کھول دیں اور کل ٹوہانا میں پھر اس ایمیلے نے آ رہا ہے کل آس پاس کے جادہ سے جادہ لوگ ٹوہانا میں کٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ایمیلے کیسے گھستائی ہے ایمیلے کیسے وہاں پہ بڑھتا ہے اور کل کیسے گاڑیاں نکالتا ہے کل ہم اس کو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کل کیسے وہاں پہ یہ کرے گا تو اس لیے میری بینٹی ہے کہ اب سارے جام کھول کے اور سویرے کی آپ تیاری کریں سویرے جادہ سے جادہ بھائی آس پاس کے جو بھائی ہیں وہ جادہ سے جادہ ٹوہانا میں پہنچیں اور اسے ہمیں لے کا ورود کریں سب کا بہت بہت دھنے بار